نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں رائستان لائیو اور آپ کے ساتھ میں ہوں بھانو دیکھ چھے کرسی کانونوں کو لے کر دیس بھر میں کسان آندولن لگاتار جاری ہے تو وہیں کانونوں کو لے کر سیاسی بیان باجی بھی جوروں پر ہے جس کو لے کر الور سانسد مہنت بالکنات نے کہا کہ کسان آندولن کا جلد ہی سمادھان نکلے گا انہوں نے کہا کہ ان سرکار لگاتار کسان سنگھنوں سے وارتہ کر رہی ہے تو وہیں کرسی کانونوں سے کسانوں کو کوئی سمسیہ نہیں ہے پھر بھی جو بھی مانگے کسانوں کی ہیں ان کا سمادھان کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اس دوران بالکنات نے ویپکش پر نسان آساتے ہوئے کہا کہ ویپکشی دل اپنے راجنیتک سوارت کے لیے کسانوں کو بھرمیت کر رہی ہیں پردھان منتری جی اور ہمارے کرسی منتری جی لگاتار وارتہ لاپ کسانوں کے سنگھنوں سے کر رہے ہیں اور ایک سمادھان اس کا نکلے گا جو بھی ان کو سمسیہ ہے نظر آرہی ہیں کسانوں کو ایسی اس بل میں کوئی سمسیہ ہے نہیں لیکن جو بھی بھرمکی ستیتی ویپکش کے دلوں کے دورہ اس میں بنائی گئی ہے اس کو دور کرنے کا کام ہماری سرکار جودپور جلے کے کھیڑا پا تھانا پولیس نے ناوالک سے دوسکرم کے آروپی کو گرفتار کیا جانکاری کے مطابق پیرتا نے ایک بچے کو جرم دیا ہے تو وہیں راجستان داجبال سنکچن آیوگ نے ماملے کو گمبیرتا سے لیا ساتھی آیوگ عدیقش سنگیتہ بینیوال نے ماملے میں سنگیان لیا ہے اور پولس پرساسن کے عدکاریوں سے تتھیاتمک ریپورٹ طلب کی ہے تو وہیں اسپتال پرساسن سے پیرتا کے سواست کو لے کر جانکاری لی دوسری اور بالکلنیان سمیت کی عدیقش دھنپت گرجر کے نیتر تمہیں سدسیوں نے اسپتال پہنچ کر پیرتا کے سواست کی جانکاری لی ایسا سنشاہ لگتا ہے کہ بالکلنیان کا پریوار کسی دباؤ کی انترگت ہے کیونکہ نو ماہ کا گرب جب بچی نے پون روپ سے سواست بچے کو جنم دیا ہے تو یہ بات چھپ نہیں سکتی یہ نو ماہ کا گرب کیسے چھپایا جا سکتا ہے جیسے ہم کو جانکاری ملی تو آج ہماری پوری بالکلنیان سمیتھی میں میرے میمبر بکرم جی سرگرہ سسی ویشنو جی اور لکسمند جی پریار آج سمبندیت اسپتال میں آئے ہیں بالکہ سے بات کی بالکہ کی ماں سے بات کی ہے ان کے ان گٹنا کرم کے بارے میں جانکاری لی ہے ہم نے ساتھ ہی جو سمبندیت آئیو ہے دھرمندر جی ان کو ہم نے درستان نردرز دی ہے کہ اس کے ہر پہلو کی جانچ کی جائے تاکہ کسی پرکار کی کوئی اگر اپری اگھٹنا لمبے سمیت سے ہو رہی تھی تو وہ کیوں ہوئی کیسے ہوئی وہ پوری جانکاری ہم نے ان سے مانگی کے اندر کے کرشی قانونوں کے خلاف الور کے بانسور میں کانگریس نے کسان سمواد کارکرم کائوجن کیا جس میں پردیس کے شرم منتری منتری ٹیکرام جولی اور بانسور ودایق شکونتلا راوت نے شرکت کی جہاں کارکرتاؤں نے ان کا فول مالاؤں سے سواگت کیا تو وہیں شرم منتری نے کسانوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہ ان سرکار پر جم کرنے سانہ سادھا اور کرشی قانون رد کرنے کی مانگ کی سنکھیاں میں آج جو ہمارے کسان بھائی سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں اتنی بھینکر سردی کے اندر بیٹھے ہیں ان کی سن نہیں رہے ہیں ایسی ہڑ درمیتہ پچھلے ایک مہنے سے کسانوں کے ساتھ یہ سرکار کر رہی ہے جو کی گلت ہے موڈی جی کو کسان کے بارے میں سوچنا پڑے گا اور میں کہنا چاہوں گا اگر کسان کو دکھی کریں گے تو کسان کے دل سے جو آر نکلے گی اس سے یہ لوگ برباد ہو جائیں گے اور ان کو پتا چل جائے گا کسانوں نے جہاں ان کو بٹھایا تھا آج انہی کے ہیتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور کچھ ادھوکپتی مطروں کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں جائپور میں پچھلے تین چار دن میں ہی قریب کئی پریٹک پہنچنے لگے خاص کر کے ورلڈ ہیریٹیج مونیومنٹ میں شامل جائپور کا جنتر منتر ان دنوں پریٹکوں سے ایک خاصا گل جار ہے اور پریٹکوں کی بھاری تعداد میں آنے سے ٹوریسٹ گائیڈ اور ساتھی پریٹن ادھوک سے جڑے ہوئے ویوسائیوں کے چہرے بھی خل اٹھے ہیں تو وہیں جنتر منتر کے سہایک پرشاشنک ادھکاری ڈاکٹر گوپا لاز شرما اور ورلڈ ہیریٹیج گائیڈ ایسوسییشن جائپور کے ادھیاکش بریج موہن کھتری نے نیوز انڈیا کو دی خاص جانکاری جنتر منتر میں تو لگ بھگ ڈیلی کے 3500 کے قریب 3500 کے قریب پریٹک آ رہے ہیں اور زیادہ تر پریٹک دیلی اترپردیش پنجاب ہریانا کچھ پریٹک کیرل سائٹ سے بھی آئے ہیں اور بھوش میں بھی اس کو ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ تین تاریخ تک پریٹک سیزن چل سکے گا پورین ٹوریسٹ بھی آ رہے ہیں پورین ٹوریسٹ جو لوکل یہاں کنٹری میں ہیں اپنی میں انڈیا میں ہیں وہی ٹوریسٹ یہاں آ رہا ہے باہر سے کوئی ٹوریسٹ نہیں آ رہا ہے بزنیس پہ بہت اچھا ابھی لوگوں کا تھوڑا چہرے کھلنے لگیں گائیڈ سے ہے ٹور آپریٹر سے ہے ٹیکسی رکھ سے تانگے والے سارے ان کو روزگار ملائے ہیں اٹھارے مارچ دوہ جار بیس کو راجے سرکار نے یہاں مونیمنٹ بند کر دیتے اٹھارے کو اٹھارے مارچ ٹو تھاؤوزین ٹونٹی اٹھارے مارچ کو راجستان کے اس مارکوں کو بند ہونے کے نردیش دیئے تھے کورونا سے بچاؤ کے لیے اور اس کے بعد لوگ ڈاؤن ہوا اور کرپیو لگے اور چاروں طرف جو بھی یاد بھی تھا وہ بھی سماپت ہو گیا جن جیون قید ہو کے رہ گیا لیکن یہ بہت اچھا ہوا اس سابدھانی کی وجہ سے آج ہم کرونا کے اوپر جیت گئے ہیں تو اب جیسے جیسے کرونا کا اثر سماپت ہوا اور سرکار اپنے ان میں تھوڑا ڈھیل دے رہی ہے تو جیسے جن جیون ٹھیک ہو رہا ہے پریٹنگ اسطلوں پر بہار آئی ہوئی ہے اور یہ سندیش جاتا ہے کہ پریٹنگ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں گھومنا چاہتے ہیں کڑکڑاتی ٹھنڈ کے بیچ نفجات بچوں کی کیر بے حد جروری ہو جاتی ہے کیونکہ ایسے بچوں کو ٹھنڈ لگنے نیمونیا ہونے اور سکلے ریما کی شکایت ہو سکتی ہے حال ہی میں کوٹا کے جیکی لون اسپتال میں بڑی سنکھیا میں نفجات بچوں کی موتوں کی گھٹنا کے بعد وشیز طور پر پردیس بھر کے شیشو اسپتال میں وشیز ترکتہ برتی جا رہی ہے جیپور کے جیکی لون اسپتال میں پریم اچھی اور بیوی نفجات بچوں کے لیے وارمر لگا رکھے ہیں نرسری اور نیسیو میں ایسے بچوں کو خاص طرح کے گرم واتاورن میں رکھا جا رہا ہے جہاں ساڑھے چھتریس ڈگری تک ٹیمپریچر مینٹین کیا جا رہا ہے اس کا جائے جا لیا سموالداتا نیرس سروانے اور خاص باتچیت کی ڈاکٹر آنند کماؤس سے کڑکڑاتی سردی کا موسم ہے اور خاص طور پر یہ جو چھوٹی جو بچے ہوتے ہیں ان پرنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے کافی مشکل بھرہ سمیں ہوتا ہے ہم اس وقت ہیں جیپور کے جیکی لون ہسپٹال کے نرسری کے اندر جہاں ڈاکٹر آنند کماؤت موجود ہیں ایک کنگارو بچوں کو رکھنے کا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے کنگارو مدر جو ہوتی ہے اپنے بچوں کو رکھتی اسی طریقے سے بچوں کو وام کیا جا رہا ہے وارمر کے ساتھ ہی ایک الگ سے ایک پروسیجر ہے کیا یہ پروسیجر ہے اور کس طریقے سے رہے یہ کنگارو مدر کیر جو پریٹم بچے ہوتے ہیں جن کا کی وزن کافی کم ہوتا ہے ان کے لیے ایک بہت ضروری طریقہ ہے جس کو کی اپن بینا کوئی پیسے کے بینا کوئی خرچ کے کافی بچوں کو ہم بچا سکتے ہیں اس پرکریا سے ماں کا دودھ بھی بڑھتا ہے بچوں کو ہیٹ بھی ملتی ہے جسے وہ تھنڈے بھی نہیں پڑتے ان کا وزن بھی بڑھتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے نوزاد ششوں کو بچانے کے لیے یہ ہمارا ایک ایم سی روم ہے اس میں ہم جو کافی چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کا وزن کافی کم ہوتا ہے ان کو ماں کی چھاتی پر رکھتے ہیں جس سے کی ان کو گرما ہٹ بھی ملتی رہے ماں کا دودھ بھی بڑھے اور ان کا وزن بھی بڑھے یہ کیا پری میچورس بیبی ہوتے ہیں یہ بیسیکلی پری میچور بیبی ہوتے ہیں اور یہ کام کر کے اپن فری میں بھی کافی بچوں کو بچا سکتے ہیں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ ماں نے اپنے بچوں کو گودھ میں لے رکھا ہے اور اس کو جو ہے اپنے چھاتی سے لگا رکھا ہے بچوں کو اس طرح سے وارمنگ دینے سے ہیٹ دینے سے کیا بینیفٹ دوتے ہیں ایک ریسرچ بھی ایسی آئی ہے کہ اگر ماں بچوں کو چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے اس کو ایک نیچرل وارمنٹ ملتی ہے تو ان کا ایک سائیکلوجیکل اور فیزیکل جو اس کا ایک وکاس ہوتا ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے وکاس بھی کافی اچھا ہوتا ہے بچے کو پین بھی کم فیل ہوتا ہے ماں کا دودھ بھی بڑھتا ہے بچے کو گرما ہٹ میں ملتی ہے جو دھڑکن بچے نے اپنی ماں کے پیٹ میں سنی ہے اس کو وہ بھی فیلنگ ہوتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ واپس اپنی ماں کے پاس میں ہے تو یہ طریقہ کافی کارگر صد ہوا ہے جس میں کافی بچوں کو ہم نے بچایا ہے اور اس طریقے سے ہمارا جو وارمر کا اوب ہو گئے وہ بھی کم ہے اور بچوں کے بھی یہ بہت زیادہ اوپیوں کی چیز ہے بلو لائٹ جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں بیبی کے اوپر بلو لائٹ پڑ رہی ہے یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا بینیفیٹ ہوتے ہیں یہ بلو لائٹ بیسکلی پیلیا کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے اس کو فوٹو تھیرپی کہتے ہیں اور جن بھی بچوں کو پیلیا ہوتا ہے تو ان کو یہ دی جاتی ہے سردی کے مدنظر کیونکہ سردی کا موسم ہے بچوں کے لیے خاص طور پر کیا احتیاط جو ہے وہ ہسپٹیل کے اندے بٹی جا رہی ہے نفجات ششوہوں کو بیسکلی ہم کی ایم سی کرا رہے ہیں ان کو وارمر پر رکھ رہے ہیں اور روم میں بھی ہم نے ہیٹرز پروائیڈ کر رکھے ہیں تو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے تو اس سے ایک دم تھرمو نیوٹرل انوائرمنٹ ہم لوگ رکھتے ہیں جس سے کی باہر کے ٹیمپریچر کا کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا اور بچے ایک دم سرکشت رہتے ہیں ہمارے انائیسیوز میں تو بچوں کو جس طریقے سے گرب کے اندر ایک گرمی ملتی ہے اسی پرکار کی گرمی دینے کے لیے بقاعدہ ہم دیکھ سکتے ہیں تیمپریچر 36 ڈگری تک جو تیمپریچر ہے وہ یہاں کیا جا رہا ہے تاکہ بچے گرم رہے ہیں اور سردی کے موسم کا کئی ویپریت پر بھائو ان کے اوپر نہ پڑے پوری طریقے سے جہپور کا جگلون اسپٹال ہے وہ یہاں میڈیکل سپریڈن کے نیترت کے اندر کام کر رہا ہے تمام جو ڈاکٹرز ہیں وہ بچوں کے لگاتر مونیٹرنگ جو ہے مونیٹرنگ یہاں پر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی بچوں کا بیس جو ٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے جو کی بہت باہر ویدیشوں کے لیول کا جو اپچار ہوتا ہے اس طرح کا اپچار یہاں پر اپلبد ہو رہا ہے نشید روپ سے کہنا ہوگا کہ سرکاری اسپٹالوں کے اندر یدی اس پرکار کی ویوستہ ہے اور جو بچوں کا جو دیکھ رہے ہیں وہ انہیں اسپٹالوں میں بھی ہونے لگے تو نشید روپ سے جو بچوں کی انفرنٹس کی جو مرتیدر ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کمی لائی جا سکتی ہے کیمرمن سودیش کمار گویل کے ساتھ نیرے شرما نیوز انڈیا جائپور کوٹ پوتلی میں راج کے بی ڈی ایم اسپٹال کے پاس دوہ ویہ پاری پر اجیاد بدمانسوں نے فائرنگ کا جسے معاملہ تھا وہ اب طول پا کرتا جا رہا ہے گھٹنا کی ویروب میں ویہ پار مہا سنگھ کے آہوان پر کوٹ پوتلی کا سمپور بازار بند رکھا گیا اس دوران ویہ پاریوں نے ریلی نکال کر ایس ڈی ایم اور ایڈیشنل ایس پی کو گیا پن سوپا ساتھی نگر ویہ پار مہا سنگھ کے ادھیاکش کے نیتر تمہیں انپرادکاریوں نے چیتاونی دی کی جلد ہی آروپی نہیں پکڑے گئے تو انشت کارین دھرنا پردرسن کیا جائے گا یوکے سے آئے یاتریوں کی جودپور جلے میں پہنچی سوچی کے بعد چکسہ بیواغ حرکت میں آیا اور ترانت ہی سوچی کے انصار سبھی یاتریوں کو ٹریس کیا گیا ساتھ ہی ان کی کورونا سیمپلنگ کروائی گئی جس میں یاتریوں کی ریپورٹ نیگٹیب ملی تو وہیں سی ایم ایچو ڈاکٹر بلونت منڈا نے بتایا کہ کچھ دن پہلے راجزتر سے جودپور جلے کو 24 سے آدھے کی یاتریوں کی سوچی پرابت ہوئی تھی جس کے بعد چکسہ بیواغ نے ترانت سوچی کے انصار سبھی یاتریوں کو ٹریس کیا اور ان کی سیمپلنگ ریپورٹ آنے کے بعد سبھی یاتریوں کی ریپورٹ نیگٹیب آئی جس کے بعد چکسہ بیواغ نے راہت کی سانس لی الور کے بھیواری کے محلہ تھانے میں یوٹی نے ریپ کا معاملہ درج کروایا ہے تو وہیں یوٹی نے پولیس کو بتایا کہ وہ اتر پردیس سے قریب پانچ مہینے پہلے بھیواری آئی تھی اس کی کولونی سے اس کی جان پہچان ہو گئی کولونی میں ہی رہنے والے ایک یوک کے ساتھ اس کی پہچان ہوئی جس نے سادھی کا جھانسہ دے کر قریب چار ماہ تک اس کا دے شوشن کیا جب یوٹی دو ماہ کی گروتی ہو گئی تو آروپی پنٹو یادم نے سادھی سے منع کر دیا تو وہیں پیرتا نے پوری گھٹنا اپنے پرجنوں کو بتائی اس کے بعد اپنے پروار کے ساتھ پیرتا نے دوسکرم کا مقدمہ درج کروایا ہے مہیرہ تھانا پولیس نے یوٹی کا میڈیکل کروا کر آروپی کو دستیاب کر جانس شروع کر دیا ہے الور کے بہروڑ میں پنچہ سمیتی سبہگار میں ودائق بلجیت یادو کی اپستیتی میں جن پت ندیوں کی بیٹھا کائوجیت ہوئی جس میں ایش ڈی ایم اور سازت ویبھاگ کی ادھیکاری موجود رہے دراصل بیٹھک میں کورونا ٹیکہ کرن ابھیان کی تیاریوں پر چرچہ کی گئی ساتھ ہی کورونا کو لے کر لوگوں کو جاگروک کرنے پر بھی چرچہ ہوئی گھر طلب ہے کہ جند ہی دیس میں ٹیکہ کرن سروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے سرکار کی اور سے جور سور سے تیاریاں چل رہی ہیں جن پت ندیوں کو بلائیا کورونا ٹیکہ کرنے کے لیے اس سمجھا کے ستائی سمادان کے لیے یہ جروری ہے کہ ویکشن لگائی جائے اور ویکشن کے اندر سرکار بھی اور سٹیٹ گورنمنٹ بھی اس کے لیے بولڈ ہے کہ جلد سے جلد ویکشن آ جائے گی کین سرکار کے کرشی قانونوں کے ویرود میں سروع ہوئی کانگریز سیو عدل کی کسان سنگھر سیاترہ جائپور سے دوسا اور الور ہوتے ہوئے بھرت پر پہنچی جہاں کانگریز سیو عدل کارکرتاؤں نے سنگھر سیاترہ کا سواگت کیا تو وہیں اس موقع پر ویچار گوشتھی کا بھی آئیو جن کیا گیا جس میں کانگریز سیو عدل کے پردیس صدیقشے ہیم سنگھ شیخہ وط نے کرشی قانونوں کو کسان ویرودی بتاتے ہوئے کہ ان سرکار سے قانون واپس لینے کی مانگ کی پردیس کمیٹی دوارہ کل کانگریز سیستابنہ دیوست کے افسر پر راجستان پردیس کانگریز سیو عدل کی اجیب سے ہیم سنگھ شیخہ وط وہ ان کے ساتھ راجستان کے برماری راجی مسترہ جو بھارتی ہے سیو عدل کے مامنطری ہے ان کے ساتھ سیو عدل کی دو دستے چھوڑے اندرے کارکرتا یاترہ کے روپ میں ایکل نکلیں کسان سنگھر جاترہ یاترہ کو حری جنگی دکھائی سووین سنگھ ڈوٹا سرہ نے کل ان کا پروڑا ہمارے پاس آیا ہے تو کل یہ دو سا آنوار ہوتے ہوئے بلکور ان کو راجستان پر شام کر آیا گیا سبیرے یہ آنوار مندر بھری سیگھ میں ہم چالا پر سیو عدل نے ان کو گاڑا پھنو دیا امترین شیخہ وط پردیس کانگریز سیو عدل کی طرف سے کسانوں کے سمبان میں یاترہ نکالی جی آ دیئی ہے کسانوں کو جاگرت کرنا اور ان کے حقوں کی لڑائی لڑنے کے لیے ہمارے کانگریز پارٹی کی طرف سے کانگریز سیو عدل نے یہ لڑائی سرو کی ہے اور ان کی مانگ ہے جب تک کسانوں کے یہ قالے قانون ہیں وہ واپس نہیں لیے جاتے جب تک کانگریز سیو عدل کانگریز پارٹی سب لوگ مل کر کے ہم کسانوں کے ساتھ اس لڑائی کو لڑے کین سرکار دوارہ لائے گئے کرشی ویدیک بل کے ویروہد میں ایک اور جہاں کسان آندولن جاری ہے تو وہیں دوسری اور بی جے پی بل کو لے کر وپکش پر راجنیتی کرنے کا عاروپ لگا رہی ہے ساتھ ہی کسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بل ان کے حتمیں ہے اس کو لے کر آج بی جے پی او بی سی مورچہ نے کانگریز کے خلاف اجمیر جلہ کلیکٹیٹ کاریالے کے باہر سانکیتک دھرنا دیا اور کانگریز پر نسانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریز اپنے کشاشن کو چھپانے کے لیے اس طریقے کے عاروپ ان سرکار پر لگا رہی ہے جو قطعی اچیت نہیں ہے دیس کے پردان منتری نیاندہ بھائی موڈی جی کے نیترسوں میں جو کرسی بل آئے ہیں ان کرسی بلوں سے کسانوں کا بھلا ہو رہا ہے اور سمپن دیس کے اندر گاؤں گریب کسان موڈی جی کے ساتھ کھڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے لیکن کانگریز ویپکس کے لوگ اس بل کو لے کر کر بھرمجال اس لیے پھیلا رہا ہے کہ کانگریز کے دو سال کے کشاشن سے عام گریب جنتہ اور کسانوں میں آکروس ہے آکروس اس بات کا لے کر بھی ہے کہ جو سبسیڈی مل رہی تھی وہ سبسیڈی قتم کرتی بزلی کے بلوں میں بڑوتری قتم زیادہ بڑھا تھی یہ سارے ویشیس ہے جو سرکار کے بیروت میں جا رہے ہیں دسمبر مہا کے انتن سبتہ میں ان دنوں سیمانت جلے جیسل میر سہیت آسپاس کے گرامیڈ شیطروں میں کڑاکے کی تھنڈ پڑنے کا دور جاری ہے نوورس منانے کے لیے دیس کے الاغ الاغ استھانوں سے لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں ایسے میں کڑاکے کی تھنڈ سے بچنے کے لیے لوگ گرم اونی وستر کے علاوہ راتری کے سمیں علاوہ تاپ کر اس سے بچنے کا جتن کرتے دکھائی دے رہی ہیں ان دنوں رام دیورہ سہیت آسپاس کے گرامیڈ شیطروں میں تاپمان جیرو ڈگری کے آسپاس رہنے سے تھنڈی شیط لہر کی ہوا چل رہی ہے ایسے ہمیں جن جیون اسٹی وستر دکھائی دے رہا ہے دھارمیک اسطلی رام دیورہ میں بھی تھنڈ لگاتار بڑھ رہی ہے ہم پنجاب سے آئی ہیں فازل کا ہم ساری فیملی آئے ہیں بابا جی کے درشن کرنے کے لیے آئے ہیں ہم یہاں پر میرے بچے بہویں پوتے پوتیاں سب مکٹھے آئے ہیں بہت بڑی درشن ہوئے ہیں بہت مجھا آرہا ہے بڑا انجوائی کر رہے ہیں بچ سردی خوب ہے بہت اچھے درشن کی ہے سردی بہت زیادہ ہے پر پھر بھی ہم نے بابا جی کے بہت اچھے درشن کی ہے بابا جی کا شیرواد ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور خوب سردی بڑ رہی ہے بابا جی سب پر میہر کریں یہ ہی ہماری اچھا ہے اور دوزار اکیس ہمارا بہت جنجنو بیڑ کی اب جلد ہی کائی پلٹنے والے ہیں اب آنے والے کچھ ہی دنوں میں بیڑ ون شیطر ٹوریج میں اسطل کے روپ میں لوگوں کو اپنی اور آکرسیت کرے گا تو وہیں ون منتری سخراہ وشنوی نے بیڑ ون شیطر کا دورہ کیا اور انہوں نے بیڑ رینج کاریالہ ایک انڈرکشن کر وہاں بنی نرسری کے بارے میں جان کاری لی ساتھی ریسکیو شینٹر کا بھی انڈرکشن کیا اس دوران ڈی ایف او آر کے اڈا اور رینجر رنجیت کھیچڑ ون منتری کے ساتھ موجود رہے بیڑ دیکھا ہم نے اور بہت ہی بڑی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی نرسری کی طرح طرح کے پودے چار کر رکھے ہیں پھل دار ہے اس کے ساتھ ہم آئر ویڈگ پودے بھی ہیں اور ریسکیو سینٹر بھی دو جگے بنے رہے ہیں انہوں اور اندر ہیں جو بیڑ ہے بیڑ میں نئے پودے بھی لگے ہیں اس کو سردی سے بچاؤ کے لیے بھی واسطہ کر رکھیے اور جو جھولی پھوڑا ہے وہ کم تعداد ہے اس کو بھی ہٹانے ہی نیتیشتی ہیں تاکہ جو بن نجیب ہے آرام سے اندر پتہ چلتا ہے ان کے خلاف کھارو ہی کرتے ہیں اور کورونا سے نپٹنے کے لیے کووڈ ویکسین جلد آنے والی ہے اسے لیے کر پرساشنی کملا اب ویکسین کے شٹوریش ٹرانسپورٹیشن اور ٹیکہ کرن کی تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے جلے میں کورونا ویکسین کو لے کر لگوک سبھی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اسے مستانے پرساشن کو ویکسین ملتے ہی لگانے کا کار شروع کر دیا جائے گا اب تک ملے نردیسوں کے مطابق پہلے چرم میں ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین لگے گی جس میں کورونا کو لے کر سب سے آگے جو رہتے ہیں پرساشن دورہ جلے کے ہیلتھ کیئر ورکرز کی سوچی تیار کی گئی ہے اب تک قریب نو آزار چھہ سو پینتریس لوگوں کی سوچی تیار ہو چکی ہے کورونا ویکسین کے لیے ہماری تیاری پوری ہے پہلے چرم میں ہم جو ہمارے ہیلتھ ورکر ہیں لگوکہ وہ دس زر کے آس پاس ہوں گے ان کے انہوں نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے ہم جہاں بھی ہمارا ویکسین ٹیم ہے جو ٹیم میں بھی گھٹیت کر لی گئی ہیں اور ویکسین سٹور پہ ہمارے پاس پریاب چکے ہیں ساری سپلائی لوگسٹک پریاب ماترہ میں ہیں ٹیمے بھی ہم نے بنا لیے ہیں اور ہم کارشالہ بھی آج جلہ پرموک اور ایمیلیس کی کر رہے ہیں بلوک ٹیلو سارے سپنسانس کی اور ویڈیو ساب ورشب کر رہے ہیں اور جیسے ہی ویکسین آئے گا تو ہماری تیاری پورتیا ہے دھولپور جلے کے سہپو اپخند میں رائستان پردیس کانگریس سیوہ دل کے پردیس ادیقش ہیم سنگھ سیخاوت کسان سنگر سے یاترہ کو لے کر پہنچے کسان سنگر سے یاترہ کا کانگریس بلوک ادیقش وینیت کمار سرما باری بلوک ادیقش شاکیل احمد نے سواغت کیا کاریالہ پر بیٹھا کے دوران سیوہ دل کے پردیس ادیقش نے بی جے پی سرکار پر جنگ کر تیر کھے پرہار کیے کندر کی مہدی سرکار کو اہنکاری اور کسان ویروزی بتاتے ہوئے امبانی اڈانی جیسے چند ادیق پتیوں کے لیے کام کرنے والی سرکار بتایا کسان کے پکس میں یہ بل کیسے ہیں نریندر مہدی جی اور امیت شاہ جی کو سپنا آیا تھا کیا بل کا کسانوں نے کون سے کسان سنگٹھن سے نے انہوں کو کہا کہ یہ بل ہمارے پکس میں ہے کیوں انہوں نے لوگ سبا میں ڈیبیٹ نہیں کی کیوں اس پہ بحیث نہیں کی بل پہ اچانک یہ کیوں لے کر آگئے یہ ستیش پونیا جی کو اور یہاں کی راستان کی باجپا کو بتانا چاہیے اور میں تو ان سب نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں جو کسان کے نام پر نیتاغیری کرتے ہیں چاہیے وہ بی جے پی کے ہو چاہیے کانگریس کے چاہیے بسپا کے ان سب نیتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کسان کو آو شکتا ہے اور کسان وہ اند آتا ہے جو تین سو پینسٹھ دن رات دن ایک کر کے ہمارے لیے انوتپن کرتا ہے تب ہمارا جیون چلتا ہے اجمیر کے بیعور سہر میں لگاتار بڑھ رہی چوری کی گھٹناوں کو لے کر اسثانی محلاؤں نے اپخند ادھکاری کو گیاپن سوپا اور چوری کی گھٹناوں پر انکس لگانے کی مانگ کی محلاؤں نے ایش ڈی ایم کو دیئے گئے گیا پر میں بتایا کہ شہر اندنوں سہر میں چوری کی گھٹنایں لگاتار بڑھ رہی ہیں جس سے شہروازیوں میں ڈر کا ماحول ہے اگیات چور سونے مکانوں اور جولرز کی دکان کو اپنا نسانہ بنا کر چوری کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں اور کئی شکایتوں کے باوجود بھی پولس ان پر انکس لگانے میں ناکام ہے اجمیر کے بیعور سہر کے ڈگگی محلے میں ایک یوک نے اگیات کارڑوں سے فانسی لگا کر آدمتیا کر لی دراصل سنوار کی رات یوک اپنے کمرے میں پنکھی پر فندے سے جھولتا ملا جس کے بعد پرجن اسے اسپتال لے گئے جہاں ڈاکٹروں نے اسے منت گھوسٹ کر دیا تو وہیں گھٹنا کی جانکاری ملنے پر پولس اسپتال پہنچے اور سب کا پوش مارٹم کروا کر پرجنوں کو سومتیا اور رائستان کو اپریٹیو ایمپلائیز کے احوان پر سوموار سے موہنگڑ میں اسطحت دجیسل میر سینٹرل کو اپریٹیو بینک بند رہا آپ کو پتا دے کی یونین کی اور سے لمبت ویتن سمجھوتے کی کاروائی پوری کرنے کی ماہوں کو لے کر تین دیو سی حرطال کا نیرنے لیا گیا تھا اس کو لے کر موہنگڑ میں اسطحت بینک ساکھا کہ کرمچیاری بھی ارتال پر رہے ایسے میں بینک بند ہونے کے کاراں دور دراز سے آئے کسانوں کو لیندین کو لے کر پرجسانیوں کا سامنا کرنا پڑا موہنگڑ میں ایسے کے ساتھ رائستان لائیو میں فیلال اتنا ہی لگاتار اپ ڈیٹ اور تاریترین جانکاری کے لئے آپ دیکھتے رہیے نیو جنڈیا